السلام علیکم دوستو حکومت پنجاب نے روشن گرانہ سکیم کے تحت پچاس ہزار گروہ کو ایک کلو وات کا جو سولر سسٹم ہے وہ فری دینے کا اعلان کیا تھا اس کو اپلائی کرنے کا طریقہ کیا ہے کیا آپ اس کو آن لائن اپلائی کریں گے یا آف لائن اس کو اپلائی کریں گے تو چلیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاتے ہیں آپ دوست کو بہت زیادہ مجھے میسجز آئے تھے اس کے لیٹڈ کہ جو روشن گرانہ سکیم ہے اس کے بارے مزید معلومات ہمیں فرام کریں تو چلیں آپ کو بینہ ویٹ کرائے معلومات فرام کر دیتے ہیں دوستو اس کا کرائیٹیریا کیا تھا وہ آپ اس کے بارے میں نے ویڈیو بنائی تھی اس کے علاوہ جو آپ کرائیٹیریا ہے یا مزید معلومات ہیں اس کے رلیٹر روشن گرانہ سکیم کے رلیٹر وہ آپ یہ جو ہماری ویب سائٹ ہے jbms360.com اس کو اگر آپ ویڈیو کریں گے تو وہاں پر آپ کو مل جائیں گی آپ نے سمپلی کرنا یہ ہے گوگل پر جا رہا ہے jbms360.com لکھ رہا ہے آپ کے سامنے یہ ویب سیٹ آ جائے گی ادھر سے آپ روشن گرانہ سکیم کے تحت پر انفرمیشن بھی لے سکتے ہیں اس کے علاوہ سولر پینلز کے تحت رہنے ریٹس پاکستان میں کیا ریٹس ہیں انٹرنیشنل مارکٹ میں ہول سیل کیا ریٹس ہیں وہ بھی آپ کو اس ویب سیٹ پر دیکھنے کو ملیں گے چل دوستو اب آتے ہیں روشن گرانہ سکیم کی طرف میں نے اس پر ایک ویڈیو بنائی تھی تقریباً دس پندرہ دن پہلے اور کافی اچھا رسپونس تھا آپ لوگوں کا آپ دوستوں نے کافی زیادہ مجھ سے ایک ویسن بھی پوچھا اس کے بارے میں کہ اس کو پلائی کیسے کرنا ہے اور اس کی کرائیٹیریا کیا ہے کرائیٹیریا دوستو اس کا یہ تھا کہ بھئی آپ سب سے پہلے نمبر پر آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ ہونا چاہیے پنجاب کے آپ رہائشی ہونے چاہیے آئی ڈی کارڈ آپ کا ویلڈ ہونا چاہیے سب سے اہم جو اس کا کرائیٹیریا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو گھر کا بزلی کا بل ہے وہ سو یونٹ سے اوپر نہیں ہونا چاہیے یہ جو سکیم ہے یہ پنجاب کی طرف سے اس طرح آپ کہہ لیں کہ بھئی نارمل گھروں کے لیے سکیم بنائی گئی ہے ہاں اب اگر ایک گھر میں دو فیملیز رہ رہی ہیں یعنی کہ دو فیملیز اگر اپلائی کرنا چاہ رہی ہیں تو بھئی ان کے لیے الادہ الادہ ان کے میٹرز ہونے چاہیے اور ہر میٹرز پر جو ہے وہ سو یونٹ سے کم بیلی کا استعمال ہونا چاہیے اس کے علاوہ آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ ہونا چاہیے ایک موبائل نمبر ہونا چاہیے جو آپ کے نام پر ایشو ہو اور آپ کے آئی ڈی کارڈ پر ہو اس پر آپ کے جو آپ جب آپ اپلائی کریں گے تو آپ کی جو اپلیکیشن کا رسپونس ہے اس کے اوپر آئے گا تو سو آپ نے اس کو اپلائی کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہتا ہوں ابھی ایک بات میں کلیر کر دوں کہ آن لائن آپ اپلائیش کو ابھی تک فی الحال تک ابھی تک اس کا کوئی بھی طریقہ نہیں بتایا حکومت نے لیکن آف لائن آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں آپ نے پنجاب جو بینک ہے اس کو وزٹ کرنا ہے پنجاب بینک میں جب آپ جائیں گے تو ادھر آپ کو یہ ہی سکیمیں چل رہی ہے جیسے گورنمنٹ کی اور بھی سکیمیں چل رہی ہیں جو لون پر سولر پینلز دے رہے ہیں اور کم جو ہے وہ انٹرسٹ لے کر سوت کم سوت پر جو ہے لون فراہم کر رہی ہے حکومت پنجاب سولر پینلز کے لیے تو اور بھی آپ کو سکیمز وہاں پر نظر آئیں گے لیکن آپ نے فری سکیم کے لیے ان کو کہنا ہے وہ آپ کو ایک فارم دے گے وہ فارم آپ نے فل کرنا ہے اس فارم کو فل کرنے کے بعد آپ نے ان کو دے دینا ہے وہاں پر آپ کی ساری ڈیٹیلز ہوں گی آپ کا آئی ڈی کار جو بھی اس طرح کی انفرمیشن ہے وہ آپ نے اپنے ساتھ رکھنی ہے وہ جب آپ ساتھ لے کے جائیں گے تو اس کے بعد آپ اپلائی کریں گے اور آپ پنجاب کے رہائشی لاگ بھی ہونے چاہیے پنجاب کا آپ کا آئی ڈی کارڈ ہونا چاہیے ساری کیونکہ یہ جو روشنگرانہ سکیم ہے یہ پنجاب کے لیے ہے اگر آپ کا تعلق سے اور صوبے سے اور پنجاب میں رہائش بدیر ہیں آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ بھی ہے تو پھر بھی آپ کو جو مشکلات ہیں وہ پیش آئیں گی اس کے علاوہ د یہ تمام کی تمام چیزیں آپ جو ہے پروائیڈ کریں گے اور اس کے ساتھ آپ فارم جو ہے بینک کا وہ فل کریں گے فل کرنے کے بعد آپ ان کو دے دیں گے اس کے بعد کچھ دنوں بعد آپ کو جو ہے وہ کال ریسیو ہوگی اس میں دوستو سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ بھئی قرآن دادی کے ذریعے لوگ سلیکٹ ہوں گے کیونکہ یہ صرف پچاس ہزار لوگوں کو سولر سسٹم دیا جا رہا ہے تو ہو سکتا ہے اس پر پانچ لاک اپلیکیشنز آئیں یا دس لاک اپلیکیشنز آئیں تو یہ صرف جو ہے پ آپ کا جو ہے پچی نکلے گی اگر آپ کی لک اچھی ہوئی کسمت اچھی ہوئی تو آپ کو سولر سسٹم دے دیا جائے گا اس کے علاوہ کچھ اور بھی چیزیں اس میں آپ کی ویریفائی کی جائیں گے کہ بھئی آپ کی آمدن کتنی ہے پچاس ہزار سے نیچے جو میرے سننے میں آ رہا ہے کہ وہ آمدن ہونی چاہیے اور اس طرح کی چیزیں بھی ڈیٹیلز آپ سے مانگی جا سکتی ہیں تو دوستو یہ تاظرین اب ڈیٹ تھی روشن گرانہ سکیم کے دا ہے تو اگر آپ کا اس کے مط اگر اور کوئی کوئیسن ہے تو کومنٹ سیکشن میں آپ من سے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیں ملتا ہے ایک سوڈیو میں تب تک ابنا خیال رکھیا اللہ حافظ